بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھی ابھی تک فصیل کے اوپر تھی کہ کہیں قرآ خطائی شہر پر حملہ آبر ہو کر شہر کو نقصان نہ پہنچائیں ایسے میں وہ مخبر فصیل کے اوپر گیا جب سلطان کو اس کے آنی کی اطلاع دی تو سلطان نے اسے اپنے پاس بلا لیا اس وقت سلطان کے پاس کماج، کرساسف، انز، سلیمان اور اقلیمہ موجود تھے قاصد سلطان کے پاس گیا سلطان کو تعظیم پیش کی پھر سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم مجھے امیر سعید بن زنگی نے آپ کی طرف بھیجا ہے سعید بن زنگی کا نام سن کر اقلیمہ چونکی تھی سلیمان بھی بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ مخبر بولا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم سعید بن زنگی اور اس کے ساتھ سالار بوزک خان کا یہ شب خون انتہا درجے کا کامیاب رہا ہے انہوں نے لوی تاشی کے لشکر کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے لوی تاشی کے لشکر کے اندر اس کے لشکریوں کی لاشوں کی بسات بچ گئی ہے اب امیر سعید بن زنگی نے مجھے آپ کی طرف اس لیے روانہ کیا ہے کہ کل صبح ہی صبح شہر کے اندر جتنا لشکر ہے اسے بالکل تیار رکھیں امیر سعید بن زنگی چاہتے ہیں کہ کرا خطائیوں کو دم نہ لینے دیا جائے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کرا خطائیوں کو اس قابل نہ رہنے دیا جائے کہ وہ ترمز شہر کے شمال میں اپنا پڑاؤ قائم کر کے آرام کرنے کا سوچ بھی سکیں یہاں تک کہنے کے بعد وہ قاسد رکھا اس کے بعد سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا سلطان محترم امیر سعید بن زنگی اور ان کا ساتھی بوزک خان دونوں فیصلہ کر چکے ہیں کہ کل صبح ہی صبح اس وقت جب سورج تلو ہو رہا ہوگا امیر سعید بن زنگی کرا خطائیوں کے لشکر پر حملہ آبر ہوں گے جس طرح دو طرف سے شبخون مارا گیا ہے اسی طرح دو طرف سے حملہ کیا جائے گا ایک طرف سے امیر سعید بن زنگی اور دوسری طرف بوزک خان ایسا امیر سعید بن زنگی اس لیے چاہتے ہیں کہ دو محاص کلے سے لوی تاشید کو اپنی لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا اس طرح اس کی اسکریتا کا تقسیم ہو جائے گی اب امیر سعید بن زنگی یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت وہ اور ان کا ساتھی حملہ آبر ہوں تو کچھ دیر تک وہ جم کر دشمن کا مقابلہ کریں جس قدر ہو سکا اسے نقصان پہنچائیں گے اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان پر دشمن کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹیں گے اب امیر سعید بن زنگی یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت وہ اور ان کا ساتھی بوزک خان پیچھے ہٹیں تو شہر کے اوپر سے لوی تاشید کے لشکر پر ایسی تیر اندازی کی جائے کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں امیر سعید بن زنگی چاہتے ہیں کہ اگر ان کا یہ حملہ کامیاب رہا تو پھر لوی تاشی کے پاؤں تلے سے زمین کسکنا شروع ہو جائے گی اور وہ زیادہ دیر تک ترمس سہر کے نواح میں قیام کر کے اپنے لشکر کا خاتمہ کرانے کی کوشش نہیں کرے گا یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب سلطان جو اس وقت ایک بڑے برج کے اندر تھا برج کے اندر جلنی والی روشنی میں اپنے بڑے سالار کماج کی طرف دیکھنے لگا کماج خود گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا یہاں تک کہ سلطان نے اسے مخاطب کیا کماج میرے عزیز یہ سعید بن زنگی کیا کرنا چاہتا ہے دن کی روشنی میں لوی تاشی پر اس طرح حملہ آور ہونا ایک خطرناک فعل نہیں ہے جس وقت لوی تاشی کا لشکر آیا تھا تم نے دیکھا وہ لاکوں پر مشتمل ہے لاکوں پر مشتمل لشکر پر ایک چوٹے سے لشکر کے ساتھ حملہ کرنا کیا خطرناک اور دور اندیشی سے بائید نہیں ہے سلطان جب خاموش ہوا تب کماج بولا سلطان محترم آپ کا کہنا درست ہے لیکن یہ ساد بن زنگی ان سالاروں میں سے ہے جو ناممکن کو ممکن کر دکانے کی پوری کوشش کرتے ہیں سلطان محترم ساد بن زنگی نے کچھ سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا اس کا ساتھ سبانکارہ قبائل کا سردار بوزک خان بھی دے رہا ہے اور جہاں تک میں نے سنا ہے وہ جنگ کا وسی تجربہ رکھتا ہے اور پھر اس قبیلے کے جنگ جو بھی ترک ہیں اور جنگ کا وسی تجربہ رکھتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ساد بن زنگی جس مقصد کے تحت کل صبح دشمن پر ضرب لگانا چاہتا ہے وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوگا لیکن جو کچھ وہ ہم سے مانگ رہا ہے ہم اس سے زیادہ اس سے دینا چاہتے ہیں کماج جب خاموش ہوا تب سلطان نے ایک گہری نگاہ کماج پر ڈالی پھر کہنے لگا اس نے کیا مانگا اور مزید تم اسے کیا دینا چاہتے ہو اس پر کماج نے اپنے ہونٹوں پر زبان پیری پھر کہنے لگا سلطان محترم ساد بن زنگی صرف یہ چاہتا ہے کہ جس وقت وہ اور اس کا ساتھی بوزک خان پیچھے ہٹیں تو فصیل کے اوپر سے ہم دشمن پر تیز تیراندازی کریں تاکہ دشمن ان کا تعاقب نہ کریں شاید ساد بن زنگی ایسی جنگوں کا سلسلہ جاری رکھے لوی تاشی اور اس کے لشکر کو بگا دینے کا فیصلہ کر چکا ہے وہ ہم سے صرف یہ مانگ رہا ہے کہ ہم تعاقب کرنے والے کرا خطائیوں پر تیراندازی کریں لیکن ہم اپنے آپ کو صرف تیراندازی تک محدود نہیں رکھیں گے میں چاہتا ہوں کہ فصیل کے اوپر آگ کے علاؤ بڑھکا دیے جائیں جگہ جگہ آگ کے علاؤ روشن کیے جائیں اور یہ علاؤ صبح تک روشن رہیں آگ کے ان علاؤں سے بڑی بڑی دیگوں کے اندر پانی گرم کیا جائے صبح تک وہ پانی کھوڑ جانا چاہیے اور جس وقت دشمن پر حملہ آور ہونے کے بعد ساد بن زنگی اور بوزے خان پیچھے ہٹیں تو ہمیں نہ صرف دشمن پر تیراندازی کرنی چاہیے بلکہ ان پر کھولتا ہوا پانی اور آگ کے انگارے پھینکنے چاہیے پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے ساد بن زنگی اور بوزے خان کا تعاقب کرتے ہیں یا مزید کتنے دن شہر کے شمال میں پڑاو کر کے قیام کرتے ہیں سلطان کماج کی اس تجویز کو سراحاتا لہٰذا کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ شہر کی فصیل پر جگہ جگہ آگ کے علاؤ اور روشن کر دیے گئے اور پانی کے بڑی بڑی دیگیں گرم کی جانی لگی تھی سلطان سنجر کے علاوہ کماج، کرساسف، آنازد، سلیمان اور اقلیمہ سارے لشکریوں اور بہت سی عورتوں نے مسلح ہو کر رات شہر کی فصیل کے اوپر گزاری تھی انگینت پانی کے دیگیں کھولنے لگی تھی آگ کے انگاروں کے ڈیرے لگ گئے تھے این اسی وقت جب سورج تلو ہو رہا تھا اور لوئی تاشی کے لشکری سو کر اٹھ رہے تھے اس کے لشکر کا ایک حصہ بلکر چوکس اور تیار تھا تاکہ کسی ناگہانی صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکے اسی وقت ایک طرف سے ساد بن جنگی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ یادوں کے بعدبان کولتے خوابوں کو مسمار زندگی کو دشوار کرتے پت چڑھ کے طوفانوں کی طرح نمودار ہوا پھر وہ لوئی تاشی کے لشکر کے ایک حصے پر حملہ آور ہوا تھا اس موقع پر فصیل کے اوپر سلطان کے علاوہ سارے سالہ سلیمان اور اقلیمن نے دیکھا ساد بن جنگی اپنے لشکر کی آگے آگے تھا وہ سفید عبا میں سفید ہی گوڑے پر سوار تھا اور تکبیریں بلند کرتا ہوا لوئی تاشی کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا این اسی لمحہ دوسری طرف سے بوجھک خان بھی نمودار ہوا پھر وہ بھی لوئی تاشی کے لشکر کے دوسرے پہلو پر ٹوٹ پڑا تھا اس طرح میدان جنگ خشونت امیز کا حرمانیت بددعاوں برے میدانوں فطرت کے جبر ظلم کی کالی صدیوں گریزان کرب کے سائیوں کی صورت اختیار کر گیا تھا عذاب لمحوں کے داروں پر شکن عذایم قیامت برپا کرتی خوفناک حشر سامانیا برہانت رغیبِ عذاب اور عزیت کی ویرانیا رزمگاہ کے اندر ناچ اٹھی تھی کافی دیر تک گمسان کا رن پڑا یہ رن دوپہر تک جاری رہا اور اس دوران ساتھ بنزنگی اور بوزک خان نے دو طرف سے حملہ کرتے ہوئے لوئی تاشی کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا اس کے بعد فصیل کے اوپر جنگ کا منظر دیکھتے لوگوں نے سنا ساتھ بنزنگی نے تکبیر بلند کی تھی اس کے جواب میں اس کے لشکریوں نے بھی تکبیر بلند کی تھی دوسری طرف بوزک خان کے لشکر میں بھی تکبیر بلند ہوئی تھی ان تکبیروں کے جواب میں ساتھ بنزنگی اور بوزک خان دونوں کے لشکر واپس مڑے تھے جس وقت ساتھ بنزنگی اور بوزک خان اپنے لشکر کے ساتھ مڑے تب لوی تاشی نے بڑے غصے کا اظہار کرتے ہوئے ان کا تاقب کرنے کیلئے کہا یہ بھی ساتھ بنزنگی اور بوزک خان کی ایک جنگی چال تھی جو ہی تاقب کرنے والے لوی تاشی کے لشکری فصیل کے قریب آئے تو فصیل کے اوپر سے نہ صرف ان پر تیر اندازی بلکہ آگ کے انگارے اور کھولتا ہوا پانی جب پینکا گیا تو ان میں سے کئی وہیں ہلاک ہو گئے باقی چیختیں چلاتے واپس باگنے لگے تھے انگینت گوڑے اپنے سواروں کو گرا کر بری طرح ہنہناتے ہوئے ادھر ادھر باگنے لگے تھے اس موقع پر حسین اور خوبصورت اقلیمہ کی نگاہیں ساتھ بنزنگی پر جمی ہوئی تھی وہ کچھ پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی اس لیے کہ ساتھ بنزنگی کا چہرہ اپنے ذین کے ہنے پر جھکا ہوا تھا اور اس کی سفید عبا خون سے تھرتی یہ صورتحال دیکھتی ہوئی اقلیمہ بیچاری کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے مہتابوں کے اکس میں سلکت خواب محبت کے دیروں میں روح کی چوبن خواہشوں کے زندان میں یاس اور نا امیدیاں وقت کے حسین آنچل میں زخموں کی پیونکاری بردی گئی ہو جب ساتھ بنزنگی اور بوجھک خان اپنے لشکر کو لے کر اپنی گاد کی طرف چلے گئے تب سلطان نے اپنے سامنے کھڑے کماج انعز کرساسف اقلیمہ اور ظلمان کی طرف دیکھا پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا اس ساتھ بنزنگی نے کمال کا رن برپا کیا ہے میں کسی ایک سالار سے بھی ایسی امید کر ہی نہیں سکتا تھا اس نے لوی تاشی کے لشکر کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے گزشتہ شب جب اس نے شب خون مارا تھا تب بھی اس نے لوی تاشی کے لشکر کے ایک بڑے حصے کو کھاٹ دیا تھا اور آج جو دو پہر تک لوی تاشی کے لشکر پر ضرب لگانے کے بعد وہ واپس گیا تو میں سمجھتا ہوں جگہ جگہ اس نے لوی تاشی کے لشکر کی لشکر کی بساتیں بچا کر کے رکھ دی ہیں اس موقع پر کماج بڑا سنجیدہ تھا سلطان جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتی ہوئے کماج کہنے لگا سلطان محترم ساتھ بنزنگی کو میں نے ہمیشہ اپنے بیٹی کی طرح سمجھا وہ مجھے بڑا عزیز اور بڑا پیارا ہے لیکن آج اس کی حالت دیکھتی ہوئے میرے دل میں سلطان محترم ایک خلچل برپا ہے جب وہ اپنے لشکر کو لے کر پلٹا تھا تو میں نے دیکھا اس کا چہرہ اپنے گوڑی کی زین کے ہنے پر جھکا ہوا تھا اور اس کی سفید عبا خون سے تھر ہے سلطان محترم میرا دل کہتا ہے کہ وہ زخمی ہوا ہے کماج کی یہ الفاظ سن کر اقلیمہ بیچاری رو دینے والی ہو رہی تھی آنکھیں جب کھا رہی تھی ہونٹ کاٹ رہی تھی پھر آنسوں کے کئی کطرے اس کی آنکھوں میں آئے جنہیں اس نے صاف کر لیا تھا سلطان سنجر نے بھی دیکھ لیا تھا اس موقع پر سلطان سلیمان کی طرف دیکھا پھر اسے مخاطب کر کے سلطان کہنے لگا سلیمان اپنے کسی مخبر کو بیجو کے وہ ساتھ بن زنگی اور بوجھک خان دونوں کی خیریت معلوم کر کے آئے اس پر سلیمان شہر پناہ سے نیچے اتر گیا اور پھر توڑی دیر بعد سلطان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا سلطان اور اس کے سالار ابھی تک فصیل پر کڑے لوئی تاشی کے لشکر پر نظریں جمائی ہوئے تھے کہ وہ دیکھیں وہ کس رد عمل کا اظہار کرتا ہے سلیمان نے جس مخبر کو ساتھ بن زنگی کا پتہ کرنے کے لیے بیجا تھا چند لمحہ بعد وہ واپس فصیل کے اوپر آ گیا اس کے ساتھ ایک اور نوجوان بھی تھا اس موقع پر سلیمان اس کی طرف لپکا اسے مخاطب کر کے کہنے لگا میں نے تمہیں ساتھ بن زنگی کی طرف بیجا تھا تم واپس آ گئے ہو اس موقع پر سلطان سنجر اور دوسرے سالار بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اقلیمہ بھی اس کی طرف دیکھنے لگی تھی جہاں تک کہ جس شخص کو سلیمان نے بیجا تھا وہ بولا اور کہنے لگا میں ابھی شہر پناہ کے جنوبی دروازی کی طرف گیا ہی تھا کہ امیر ساتھ بن زنگی کی طرف سے یہ مخبر آ گیا ہے لہذا میں اس کے ساتھ واپس آ گیا ہوں اسے امیر ساتھ بن زنگی نے بھیجا ہے یہ الفاظ سن کر سلطان سنجر آنے والے اس مخبر کی طرف متوجہ ہوا اور پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز کیا تو ساتھ بن زنگی کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آیا ہے اس پر اس مخبر نے پہلے اثبات میں گردن ہلائی پھر کہنے لگا سلطان محترم ساتھ بن زنگی نے آپ کے نام یہ پیغام بجوایا ہے کہ آج کے ٹکراؤں میں انہوں نے لوی تاشی کے لشکر کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے اور لوی تاشی ان کی اندازوں کے مطابق شہر پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کرے گا امیر ساتھ بن زنگی کے طرف سے آپ کے نام یہ بھی پیغام ہے کہ اگر لوی تاشی شہر کو اپنا حدف بنانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم لوگ قریب ہی ہوں گے اور ایک بار پھر اس پر حملہ آور ہو کر اسے پہلے کی نسبت زیادہ نقصان پہنچائیں گے یہاں تک کہنے کے بعد مخبر جب خاموش ہوا تب سلطان بولا اور کہنے لگا میرے عزیز یہ تو بتا یہاں سے جب اپنے لشکر کو سمیٹ کر ساتھ بن زنگی گیا تو اس کا سر گوڑے کی زین کے ہنے پر جھکا ہوا تھا اور اس کی عبا خون آلود تھی یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا پھر کپ کپاتے ہوئی آواز میں اس نے مخبر کو مخاطب کیا تم نے اسے دیکھا کیا وہ زخمی ہوا ہے اس پر دکبر انداز میں وہ مخبر بولا اور کہنے لگا سلطان محترم آپ کا اندازہ درست ہے امیر ساتھ بن زنگی اس تکراؤں میں زخمی ہوئے ہیں اور جس وقت میں وہاں سے چلا اور آپ کے نام انہوں نے پیغام دیا اس وقت طبیب ان کی زخموں کی مرہم پٹی کر رہا تھا یہ الفاظ سن کر اقلیمہ گرتے گرتے بچی تھی اور اس نے برج کے ایک ستون کا سہارا لے لیا تھا اس موقع پر وہ مخبر دم لینے کیلئے رکھا پھر دوبارہ سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا سلطان محترم امیر ساتھ بن زنگی کے ساتھ ایک اور حادثہ بھی پیش آ چکا ہے کیسا حادثہ چونکنے کے انداز میں سلطان سنجر نے پوچھ لیا تھا اور اس موقع پر کماز کرساسب اور انست کے علاوہ سلیمان بھی غور سے اس کی طرف دیکھنے لگے تھے جبکہ اقلیمہ بیچاری ستون کی ٹھیک لگائے کپ کپانی لگی تھی یہاں تک کہ مخبر بولا اور کہنے لگا گزشتہ شب مروشہر سے ایک مخبر امیر ساتھ بن زنگی کے پاس آیا تھا اور اسے یہ اطلاع دی تھی کہ اس کے دادا اور دادی دونوں کو قتل کر دیا گیا ہے یہ خبر سنکر اقلیمہ کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگی تھی پہلے تو وہ ستون کا سہارا لے کر کڑی تھی اب بیچاری آہستہ آہستہ نیچے ہوتی ہوئی ایک طرح سے فرش پر گرسی گئی تھی اس موقع پر اس کے بائی سلیمان نے آگے بڑھ کر اسے سنبالا اور سہارا دے کر کڑا کیا یہاں تک کہ سلطان سنجر کی غسیلی آواز سنائی دی ساتھ بن زنگی کے دادا اور دادی کو کس نے قتل کیا اس پر وہ مخبر بولا سلطان محترم لوی تاشی کا بڑا سالار اکاسہ ان دنوں اکاسے بڑے لشکر کے ساتھ مروشہر کے اندر موجود ہے خورزم کے حکمران مظفر الدین کا ایک سالار ہے نام اس کا قتلہ خان ہے اسے مظفر الدین کا بیٹا بنایا ہوا ہے یہ قتلہ خان اپنے آپ کو ایک بڑا اور بیمثال تیغزن سمجھتا ہے کچھ لوگوں نے اس کے سامنے تیغزنی میں امیر ساتھ بن زنگی کی بڑی تعریف کی شاید وہ اس تعریف کو برداشت نہ کر سکا اس کے علاوہ جب امیر ساتھ بن زنگی نے سرخص ایبیورد اور نساء شہروں کو فتح کر لیا تب ایک آسانی بھی اسے ساتھ بن زنگی کے خلاف اکسایا جس پر قتلہ خان نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ساتھ بن زنگی مروکہ رہنے والا تھا اگر وہ مروکہ رہنے والا تھا تو اس کا گھر کہاں ہے پوچھتے ہوئے وہ ساتھ بن زنگی کے گھر تک پہنچا اور وہاں اس کے دادا اور دادی دونوں کو موت کے گاٹھ اتار دیا سلطان محترم اس سلسلے میں ایک نئی بات یہ ہے کہ قتلہ خان کی اس حرکت کی اطلاع جب خوارزم کے حکومنان مظفر الدین کو ہوئی تو اس نے اپنے دو آدمی مقرر کیے اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ جہاں کہیں بھی انہیں قتلہ خان ملے اسے موت کے گاٹھ اتار دیں اس بنا پر کہ اس نے ساتھ بن زنگی کے دادا اور دادی کو کیوں قتل کیا ہے لیکن وہ دو جوان جنہیں مظفر الدین نے قتلہ خان کا قلعہ کمہ کرنے کیلئے بھیجاتا انہیں بھی قتلہ خان نے موت کے گاٹھ اتار دیا اب قتلہ خان ایک طرح سے مظفر الدین کا باغی بن کر قرعہ خطائیوں کے بڑے سالار اکاسا کے ساتھ مل چکا ہے اور دونوں اس لشکر کی کمانداری کر رہے ہیں جو ہمارے مرکزی شہر مروپ پر قابض ہے سلطان محترم دک کی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ خبر امیر ساتھ بن زنگی کو سنائی گئی اس وقت وہ اشاقی نماز کے بعد لوٹے تھے یہ خبر سن کر انہوں نے رات کا کھانا نہیں کہا تھا بلکہ جو سالار ان کے قریب تھے ان کا کہنا ہے کہ تقریبا ساری رات امیر ساتھ بن زنگی کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اس لیے کہ ان کے دادا اور دادی دونوں ان سے بڑا پھیار کرتے تھے اور وہ بھی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنا سب کچھ اپنے دادا اور دادی ہی کو سمجھتے تھے یہ خبر سن کر اقلیمہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے اسے سامپ سونگیا ہو بولنے کے قابل نہیں تھی اس پر دکہ سکتا ساتاری ہو گیا تھا اس موقع پر انتہائی غصے اور غزبنا کی کائز ظہار کرتے ہوئے قماج بولا اور کہنے لگا ساد بن زنگی کے دادا اور دادی کو ناحق قتل کر کے قتلہ خان اور اکاسہ نے ایسا جرم کیا ہے جس کی کوئی معافی نہیں خداون قدوس نے چاہا جب ہم ان پر گریفت کریں گے تو ان کا ایسا انجام کریں گے کہ ان کی لواحکین برسوں یاد رکھیں گے کہ اس بربریت کا کسی نے ان سے انتقام لیا تھا اس موقع پر سلطان خود بڑی غزبناک حالت میں تھا کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا پھر قماج کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا قماج آج پورا دن اور آنے والی شب دشمن پر گہری نگاہ رکھی جانی چاہیے لشکر جس طرح برجوں کی اندر متعین کیا گیا ہے ایسی ہی رہے گا رضاکارانہ طور پر جو عورتیں جنگی لباس پہن کر برجوں کے اندر تیر اندازی کرنے اور دشمن پر کھولتا پانی اور انگارے پینکنے کے لیے تیار ہیں وہ بھی وہیں رہیں گی سالار باری باری سب پر نگاہ رکھتے رہیں اس موقع پر انزد بولا اور کہنے لگا سلطان محترم فی الحال میں فصیل پر موجود ہوں میرے خیال میں آپ جا کر آرام کریں سلطان نے اسے اتفاق کیا تھا چنانچہ خود سلطان کماج کرساسب سلیمان اور اقلیمہ شہر کی فصیل سے اتر گئے تھے